اس بندے ٹھکے عمل کے نشاندے ہی کر دیں جس کو اپنانے سے میں جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ نے ارکان خمسہ کی تعلیم دی اللہ کی توحید کی گواہی رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکاة اور رمضان کے روزے اور حج قیت اللہ اس نے اس کا علم حاصل کیا اور کہا کہ میں جلدی میں ہوں جا کر اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الاقضة من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربا للناس حسابہم بہم فی غفلت معردون اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہولناک خبر دی ہے اقتربا للناس حسابہم قریب آ چکا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت ہے وهم فی غفلت معردون اور وہ غفلت کی زندگی میں سرشار ہیں اور بالکل غافل بنے بیٹھے ہیں یوم حساب لوگوں کا قریب آ چکا ہے قریب آنے کے کئی معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ جو دنیا کی گزری ہوئی عمر ہے وہ زیادہ ہو چکی اور جو باقی ہے وہ کم رہ گئی اور جون جون دن گزرتے جائیں تو تو وہ حدف قریب آتا جاتا ہے اس آیتِ قریبہ سے صحابہ کا فهم کیا تھا امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک صحابی کا چوٹا تھا قصہ نقل کیا ہے وہ اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے ایک اور صحابی پاس سے گزرا اس نے اس کو روک لیا اور پوچھا کہ رب تعالیٰ کا کوئی نیا حکم آیا ہے کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہے کہا کہ ہاں اور یہی آیتِ قریبہ تلابت کی اقتربا للناز حسابہم بہم فی غفلت معردون کہ لوگوں کے لیے ان کا وقتِ حساب قریب آ چکا اور وہ غافل ہیں تو اس صحابی نے بڑے افسوس کا ادھار کیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا یومِ حساب اور وقتِ حساب قریب آ چکا ہے اور ہم گھروں کی دیواریں بنا رہے ہیں تو دیوار وہیں چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آخرت کے معاملے کی فکر کو اور بڑھا دیا یعنی وہ یہ عمارتیں اور یہ دیواروں کی تعمیر بھی یومِ حساب کی تیاری کے منافع سمجھا کرتے تھے یہاں کئی چیزیں قابل غور ہیں لفظ اقتربہ اقتربہ کا معنی بہت قریب آ چکا ہے اس میں ماضی کے دو سیغے ہیں قاروبہ اور اقتربہ قاروبہ کا معنی قریب آنا قریب ہونا اور اقتربہ کا معنی بہت قریب ہونا یہ بابِ افضیال ہے اور اس کی تا جو ہے اس میں مبالغِ کا معنی ہے لوگوں کا یومِ حساب بہت قریب آ چکا ہے حساب سے کیا مراد یہ بڑا ایک خوفناک معاملہ ہے حساب کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں دیا یہ عمر دی یہ صحت دی مال دیا اولاد دی فراغت دی اسودگی اور تبنگری دی رزق دیا روزانہ کھانا کھلایا لباس اور کپڑے مہیا کیے اور آپ نے خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار لی اب ان سب چیزوں کا حساب باقی یومِ حساب جب آئے گا اللہ تعالیٰ علیہ و عشرت نے ان تمام چیزوں کا حساب لینا یہ حساب کی ایک تصویر ہے جو نعمتیں آپ کو دی گئیں ان نعمتوں کا حساب ہوگا امیر المومن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حراموها عذاب و حلالوها حساب کہ دنیا اگر حرام طریقے سے کمائی ہے تو وہ سرہ سرہ عذاب ہے اور اگر حلال طریقے سے کمائی ہے تو اس کا حساب دینا ہو میں کون سا اس کا معاملہ ہے جو خیر کا باعث ہو بزریہ حرام اگر دنیا آئی ہے تو اس کا عذاب جھیلنا پڑے گا اور اگر حلال طریقے سے آئی ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا لوگوں کے لئے ان کا وقت حساب قریب آ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بُعِثتُ بَيْنَ يَدَي الصَّاعِ مجھے قیامت سے قبل بھیجا گیا ہے یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی انبیاء صحابقین انہوں نے اپنے بعد کسی نبی کی آمد کی خبر دی ہے اور میرا دنیا میں آنا میری بِعِثت یہ قیامت کے نشانی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس بات کو اور موقع کرنے کے لئے ایک نشانی دکھا بھی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربتِ ساعتُ بن شق القمر قیامت بہت قریب آ چکی اور چاند بھی پھٹ گیا دو ٹکڑے ہو گیا یہ ایک بڑی واضح نشانی تھی علامت تھی نبی رسلام کے صدقِ نبوت کی بعض احادیث میں کفارِ قریش نے مطالبہ کیا تھے ہم آپ کو تب مانیں جب آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں آپ چونکہ موجزات کے مالک نہیں ہیں موجزے کا ظہور اللہ کے عمر سے ہوتا ہے نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا نبی کو موجزے کے ظہور کا علم بھی نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام نے عصاف ہے کہ وہ ازدہہ بن گیا اور ڈر کے بھاگ گئے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میری نبوت کی صداقت کی نشانی ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھکاوٹ کا شکوا کرتی ہیں پانی دور سے لانا پڑتا ہے کمر پہ گٹھے پڑ گئے ہیں تھکاوٹ سے چور ہو جاتی ہوں ایک غلام دے دیجئے تو آپ فرما دیتے کہ پانی تو آپ کے گھر میں موجود ہے جب پانی چاہیے ہو تو برطن میرے پاس لے کے آ جائے کرو میری عمریوں سے پانی پھوٹتا ہے اور کوہوں کے کوہیں بھر جاتے ہیں ہزاروں لوگ سہراب ہو جاتے ہیں تو میں تمہیں سہراب کیوں نہیں کر سکتا لیکن نہیں کوئی اختیار ہی نہیں یہ تعلیم اور تلقین فرمائی کہ رات کو جب بستر پر جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ دیا کرو یہ دن بھر کی ثقافتیں دور ہو جائیں تو موجود کا اختیار نبی کو نہیں ہوتا یہ سارا اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں جب کفارِ قریش نے قبولِ اسلام کے لیے شق القمر کی شرط لگا دی کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ رب العزت نے چاند کے دو ٹکڑے فرما دی آپ کے اشارے سے اور پورا اہلِ مکہ نے دیکھا ایک ٹکڑا جبلِ ابی قویس پر ہے اور دوسرا ٹکڑا جبلِ قویقعان پر دو مکہ کے پہاڑ چاند دو لخت ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا اور مکہ پر نے مشاہدہ کر لی کہ اب تو ایمان لے آو لیکن نہیں ان کی تغیانی سرکشی اپنے عروج پر تھی یقولو سحر مستمر اس کو جادو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے اور ہمیں یہ چاند دو ٹکڑے دکھائی دیا اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو چکی تھی مزید حجت کے تمام کے لیے کفارِ قریشی نے کہا کہ ہم تو مکہ میں تھے ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا جو لوگ سفر پہ گئے ہوئے تھے ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ چاند کے دو ٹکڑے دیکھے ان کی آنکھوں پر جادو نہیں کیا ہوگا جادو تو ہم اہلِ مکہ کی آنکھوں پر کیا چنانچہ کچھ عرصے کے بعد کچھ قافلے آئے باہر سے تجارتی قافلے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی حادثہ دیکھا کہا کہ ہاں فلان رات ہم نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے اب تو حجت قائم ہو چکی سفر سے آنے والوں اور ان قافلوں نے بھی شق القمر کی گواہی دی لیکن انکار تجبر سرکشر تغیانی ان پر غالب تھے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی حجت پوری طرح تمام ہو چکی تھی اور پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا تو قیامت کا انتہائی قریب ہونا اور اس قرب کو ظاہر کرنے کے لیے یہ نشانیں شق القمر کی وہ بھی ظاہر ہو چکی اس کا تقاضی یہی ہے کہ لوگ اپنے یوم الحساب کی وقت حساب کی تیاری کرنے حساب کے چیز کا دینا ہے دنیا کی ان نیمتوں کا اللہ پاک نے جو رزق کی فراوانی دی دولتیں اور خزانیں دیئے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا اور پھر اللہ رب العزت نے یہ موت و حیات کا نظام پیدا کیا ہے تاکہ احسن عمل کے تعلق سے تمہارا امتحان لے حیات کیوں پیدا کی زندگی کیوں دی تاکہ تم اس زندگی میں احسن عمل کو اختیار کرو سب سے اچھے عمل کو تو پھر یہ زندگی قائم رہتے تاکہ احسن عمل جاری رہتے پھر موت کیوں موت اس احسن عمل کے انتحان کے لئے جو آپ کو وقفہ دیا ہم نے پچاس سال ساٹھ سال سو سال یہ عمر کم نہیں ہے حق تک پہنچنے کے لئے اور حق کو اپنانے کے لئے اب اس کا حساب باقی احسن عمل کا یہ بھی حساب کے ایک تفسیر ہے کہ اللہ رب العزنت نے جو موت و حیات کا نظام بنایا حیات احسن عمل کی محلت ہے اور موت اس احسن عمل کا حساب ہے جس مرحلے سے ہر انسان نے گذرنا ہے اور اپنے خالق اور مالک کو حساب دینا ہے اور رضا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وقت بالکل قریب آ چکا گزری دنیا کی عمر زیادہ ہو چکے بقیہ دنیا کی عمر بہت کم رہ گئی انہم یرونہو بعید و نراہو قریبا یہ لوگ یوم حساب کو دور سمجھتے ہیں ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں یہ دور دیکھتے ہیں ہم قریب دیکھتے ہیں انتہائی قریب آ چکے اور ایسے بھی قائدہ ہے کہ کل لو آت ان قریب ہر آنے والی شاہ قریب ہوتی ہے جس شاہ نے آنا ہے وہ لا محالہ آ کر رہے گی تو اس کے آنے کو قریب ہی سمجھا جائے اس کی تیاری اختیار کیجئے اس قریب ہونے کے ایک تفسیر اور بھی ہے سور نبا میں اللہ پاک کا فرمان اِنَّا أَنزَرْنَاهُ عَذَابًا قَرِيبًا ہم انسان کو ڈراتے ہیں ایک عذاب سے جو کہ قریبی ہے قریبی عذاب سے یہ قریبی عذاب دو لحاظے ہیں ایک باعتبار زمان دوسرا باعتبار ٹھکان باعتبار زمان یہ عذاب قریب ہے اس صورت میں عذاب کا معنی ہے انسان کی موت موت بھی تو قیام قیامت ہے مَمَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی تو موت تو انتہائی قریب ہے ایک لمحے کے اندر آ سکتی انسان ایک سانس لے دوسری لے پائے یا نہ لے پائے اور یہ بات بھی نبیر اسلام کے ایک حدیث میں مذکور ہے یہ تفسیرِ خرطبی میں کہ آپ نے ایک ایک قبہ نمہ عمارت دیکھی مدینہ میں پوچھا یہ کس کی ہے بتایا کہ فلان انساری صحابی کی وہ انساری صحابی کچھ رسابات اللہ کے نبی کو دکھائی دیا تو اس نے آپ کے چہرے پر ناگواری محسوس کی اور بڑا پریشان ہوا ملول ہوا کہ میں نے نبیر اسلام کو بدلہ ہوا پائے آپ کے اخلاقِ قریمہ اس کے برعکس آپ کے چہرے پر رنجش اور ناگواری کے اثار دیکھیں صحابہ نے بتا دیا یہ وجہ ہے تمہارے اس قبہ نمہ عمارت کو آپ نے دیکھا بڑا پریشان ہوا اور اس کو ڈھا دیا رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ قبہ کی تعمیر سے بھی زیادہ قریب تمہاری موت ہے موت اس سے زیادہ قریب ہے اس کا معنی یہ ہے کسی وقت بھی انسان موت کا شکار ہو سکتا ہے اور اگر وہ لمبے منصوبے بنا لے اور موت کی فکر نہ ہو تو یہ ایک پرلے درجہ کی غفلت ہے تو یہ عذابِ قریب باعتبار زمانہ کے انسان کی موت اس کی قیامت ہے حساب و کتاب شروع ہو جاتے ہیں قبر کا فتنہ برحق ہے فرشتوں کا آنا اور سوال کرنا صحیح حدیثِ ثابت ہے تو یہ بھی ایک طرح کا حساب کا وقت ہے جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے تو انہا انظر نہ ہو عذابا قریب ہے بڑا قریبی عذاب ہے یہ موت کی صورت میں اگر قبر میں پکڑ لیے گئے اور قبر کے حساب میں اگر کامیاب نہ ہو پائے تو پھر یہ عذابِ قریب ہے دوسرا اس کا مہنہ باعتبار ٹھکانہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الجنتُ اَقْرُبُ اِلَىٰ اَحْدِكُمْ مِنْ شَرَاكِ نَعْدِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمعے سے بھی زیادہ قریب ہے ایک فٹ کے فاصلے پر اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر جوتے کا تسمعہ کتنا بڑا ہوتے تسمعے کے فاصلے پر جنت بھی ہے اور تسمعے کے فاصلے پر جہنم بھی ہے بعض اوقات تم ایسا عمل کر جاؤ جو اللہ کو خوش کر دے اللہ کو راضی کر دے اور تم ایک جست میں جنت میں پہن جاؤ اور اللہ رب العزت تمہیں اس عمل کی وجہ سے پسندیدگی کی وجہ سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے اور بعض قضیے بھی ممکن ہیں تم ایسا عمل کر جاؤ جو اللہ تعالی کو شدید ناراض کر دے اور تمہارا اگلا قدم تمہیں جہنم میں پہنچا دے اس میں بہت حد تک کردار زبان کا ہے نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے ان رجولا لیعمل بعمد اہل جنہ حتی لا یبقا بینہ و بینہ اللہ شبرہ کہ ایک انسان جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے ماں بین ایک بلست کا فاصلہ باقی بچتا ہے ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ تَحْوِبِهِ فِي نَارِ جَحْنَّمَ سَبْعِينَ خَرِیفًا جنت کے دھانے پر کھڑا ہے اور اپنی زبان سے ایک ایسا بول بول جاتا ہے کہ وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں ستر سال نیچے پھینک دیتے کس قدر جہنم قریب ہے انسان کہاں پہنچ چکا ہے جنت کے دھانے پر کھڑا ہے اور کسی ایک عمل اور کسی ایک نیکی کی بنا پر جنت میں داخل ہو سکتا ہے لیکن زبان کا ایک ہی بول اس کے وہاں سے اٹھا کر جہنم کی طرف لاتا ہے اور ستر سال کی مسافت کے بخدر جہنم میں نیچے پھینک دیتے اِنَّ رَجِلُونَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَتٍ لَا يُلْقِي لَهَا بَعْلَا يُلْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ سَاخَاتَهُ لانتے برساتا ہے جس دن بندہ اپنے رب سے جا کر ملے گا قیامت ہے قیامت تک لانتے برس دیں اسے ایک بول کی بنا پر تو یہ زبان کا معاملہ بہت ہی خطرناک یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بندہ جہنم کے بالکل دھانے پر کھڑا ہے اور ایک ہی بول کافی ہے اس کو جہنم میں گرانے کے لیے اور جہنم میں پہنچانے کے لیے تو گویا اللہ کا عذاب ٹھکانے کے اعتبار سے بھی قریب ہے جنت بھی ایک فٹ کے فاصلے پر ہے اور کوئی ایک نیکی اللہ کی نظا کا باعث ہو سکتی ہے جیسے وہ نوارد جو مدینہ کی طرف آ رہا تھا بڑی تیز رفداری کے ساتھ نبیر احلام کی نظر پڑ گئی صحابہ بھی ساتھ تھے فرما کہ یہ شخص جو آ رہا ہے اپنے اونڈ کو دوڑاتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ لگتا اس کا کوئی عالی حدف ہے اتنی تیزی سے اونڈ کو دوڑانا کسی بہت ہی قیمتی اور عالی حدف کے لیے ہوتا ہے محض دنیا داری کے لیے نہیں کہ انہو یریدکم لگتا یہ ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارے دین کے لیے اور طلب آخرت کے لیے اور واقعی جب قریب پہنچا اور پوچھا گیا من این اقبلتا کہاں سے آئے ہو تو کہتا اقبلتا من اہلی و مالی و عشیرتی میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اور اپنے مال کو تجارتوں کو اور پوری قوم قبیلے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں جانا کہاں ہیں ارید و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ میں فلان علاقے سے آ رہا ہوں صرف ایک سوال کرنے کے لیے کہ اخبر نبی عمد اذا ملتوہ تخلتو جنہ اس مندر ٹھکے عمل کی نشاندہ ہی کر دیں جس کو اپنانے سے میں جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ نے ارکان خمسہ کی تعلیم دی اللہ کی توحید کی گواہی رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکاة اور رمضان کے روزے اور حج قیت اللہ اس نے اس کا علم حاصل کیا اور کہا کہ میں جلدی میں ہوں جا کر اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں اور کامیابی کا راستہ لے کر آ رہا ہوں مگر اس کی اونٹنی کا پاؤں الہج گیا اور وہ گردن کے بل گر کر وہی فوت ہو گیا فرما کہ علیہ بر رجل اس بندے کو میرے پاس لاؤ صحابہ اٹھا کر لائے تو آپ نے بڑا فرد محبت سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا پھر فورا پیچھے ہڑے اور صحابہ سے پوچھا میں اپنا چہرہ اس کے قریب کیا پھر پیچھے ہٹا لیا جانتے ہو کیوں میں نے اللہ کے دو فرشتوں کو دیکھا اس کے موہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے اس کی تدفین آپ نے فرمائی فرمایا کہ عرفتو انہو کانا جائے جس سے مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دیر نہ لگی کہ یہ بھوکا اور پیاسا تھا گھر سے نکلا اپنی قوم قبیلے اور برادری کو چھوڑ کر کھانے پینے کی ہوش نہیں ایک دھن سوار ہے جلدی مدینہ آ جائے فاصلے سمٹ جائیں اور اللہ کے پیارے حبیب سے مل لوں اور جنت کا راستہ معلوم کر لوں بھوکا اور پیاسا رہا تو اللہ تعالی نے اس کی اس بھوک اور پیاس کی قدر کی جو ہی اس کا انتقال ہوا اللہ تعالی نے جنت کے میوے دے کر فرشتوں کو بھیج دیا دیکھیں جنت کتنی قریب ہے بندے کا عمل بندے کا کردار جو اللہ کو راضی کر جائے یقینا اللہ تعالی کے فیصلے اور نتیجے اس بندے کے بارے میں بڑے بہترین ثابت ہوتے ہیں فوری جنت اور فوری اللہ کے رضا کے وعدے اجدر جہنم بھی انتہائی قریب ہے ایک قدم کے فاصلے پر بعض اوقات ایک گناہ اتنا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے کہ اگلا قدم انسان کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے تو آج بڑے مہتات رہنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری دور میں جس چیز سے سب سے زیادہ امت کو ڈرائیا ہے ان دعوت دینے والوں سے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں تماش بھی نہ بنو کہ فلان کو سنے اور فلان کو سنے جب بھی کسی اہلِ بدرت کو سنو گے ایسے شخص کو سنو گے جس کا آپ کو تعریف ہی نہیں ہے اس وقت شیطان کی شیطانیاں اپنے شواب پر ہوتی ہیں اثر آپ کے دل میں داخل ہو سکتا ہے اور شیطان برغلا سکتا آپ کو وہ راستہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم شر میں تھے اللہ نے خیر دے دی آپ کے بیرست کی صورت میں تو اس خیر کے بعد بھی شر آ سکتی فرمایا کہ ہاں آئے گی پوچھا اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی فرمایا ہاں آئے گی پوچھا اس خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گا فرمایا ہاں آئے گا وہ شر کیا ہوگا دعا تنالا بواب جہنم وہ شر یہ ہوگا کہ جہنم کے دروادوں پر کھڑے ہو کر لوگ دعوت دے رہے ہوں گے اپنے آپ کو دعی کہیں گے اپنے آپ کو بڑا فاضل ظاہر کریں گے مگر حقیقت حال یہ ہوگی کہ وہ جہنم کے دروادوں پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں من اطاعہم قضفوہو فی النار جو ان کی دعوت کو سن کر ان کی پیر بھی کرنے کی کوشش کرے گا اسے اسی رکھوں کو اٹھا کر جہنم میں تکیر دیں گے کوئی دیر نہیں لگی تو آئی طرح طرح کے دعات اس حدیث کا نمونہ بنے بیٹھے ہیں کوئی ان کی معرفت نہیں کہاں سے آئے کہاں پڑا انہیں کون ان کے مشایخ کیا ان کے مشارعب ہیں کیا ان کے مدارس ہیں مجہول لوگ اور ہم فطرتن تماشمین لوگ سنو بھلا کیا باتیں ہو رہی ہیں اور بعض اوقات ہم بیان کی جادوگری کے لپیوٹے میں آ جاتے ہیں حالانکہ یہ بات کوئی قابل تعریف نہیں ہے کچھ بیان واقعی جادو ہوتے ہیں یہ ان بیانوں کی مزمت ہے آپ ان علماء کو سنیں ان علماء سے رابطہ رکھیں جن کو آپ کے ابو اجداد نے سنا جن کی سند معلوم ہے جن کا مشرب معلوم ہے جن کا علم معروف ہے اور یہ نینے تجربے کر کے اپنے آپ کو جہنم کا لقمہ بنانے کی کوشش نہ کرو ایسے دائی جن کی چھچورے پن کی حالت یہ ہے کبھی اپنی گاڑی کی نمائش کبھی اپنی بائک کی نمائش اور روب دھارنا کھلنڈرے لوگوں کا اپنے آپ کو کھلنڈرہ بنا کر پیش کرنا بھلا ایک دائی کا یہ مقام ہے دائی تو متمیز ہوتا ہے اپنے لباس کے عطبار سے وضا قطع کے عطبار سے اپنے عقیدے کے عطبار سے اپنی دعوت کے عطبار سے اور دائی تو وہ ہوتا ہے جس کی دعوت کی پہلی عیٹ عقیدہ ہو لوگوں کو شرق سے بچائے لوگوں کو بدع سے بچائے اور شرق اور بدع سے اس طرح بچائے کہ انتہائی ایک بھیانک انداز سے خوفناک انداز سے جیسے آپ کا بیٹا اگر کھیل رہا ہو آپ اس کو نرمی سے سمجھائیں گے بیٹا دیکھ کر کھیلنا گرنا جانا زخمی نہ ہو جانا دھیان سے کھیلنا اور اگر آپ کا بیٹا ایسی جگہ کھیل رہا ہو جہاں ہزاروں فورٹ ننگی بجلی کی تار ننگی پڑی ہو تو آپ کے سمجھانے کا عالم کیا ہوگا تمبیح کا عالم کیا ہوگا شرک و بدر جو ہے یہ ایک بجلی کی ایسی ننگی تار ہے جس میں یہ معاشرہ ملوث ہو رہا ہے اور وہ دعات شرک و بدر کے خلاف نہیں بلکہ میٹھے میٹھے کہانیہ سنا کر لوگوں کو سلانے کی اور اپنے گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بالکل صادق آ رہا ہے کہ جہنم کے دروازوں پر کڑے ہو کر دعوی دعوی دیں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے اور پس لائیں گے اللہ المستعان اللہ طرح ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ ہماری افادت فرمائے اللہ ہماری عقیدوں کی افادت فرمائے اللہ ہم کو توحید پر خائم رکھے اللہ اپنے پیارے بیغمبر کی سنت پر خائم رکھے اللہ ہم کو شرک و بدر کی نحوصوں سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انہی دعات کے ساتھ تعلق رکھیں جن کا سلسلہ سنت اللہ کے پیارے بیغمبر تک پہنچتا ہے جو نبیل اسلام کے شاگرد ہیں اور ایک واسطے سے ان کا تعلق جبریل امین سے ہے اللہ تعالی سے ہے کیونکہ نبیل اسلام کا استاد جبریل امین تھے اور جبریل امین کا استاد اللہ رب العزت تھا یہ ایک ایسا مضبوط سہارہ ہے جو کبھی ٹوٹے کر نہیں اللہ اس سہارے کے ساتھ ہمیں قائم رہنے کے توفیق عطا فرما دے اقول قولی هذا وستغفر اللہ علی و لکن